السلام علیکم دوستو ہم درخت سے دو چیزیں لیتے ہیں ایک چھاؤں دوسرا پھل چھاؤں تھنڈی ہوتی ہے جبکہ پھل میٹھا ہوتا ہے جس باغ میں جس علاقے میں جتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ چھاؤں اور پھل حاصل کرنے کے ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں اس شخص کی زندگی میں راحت اور تمانیت ہوگی جس کی زندگی کے آنگن میں یہ ساتھ درخت ہیں اکثر لوگ زندگی میں یہ والے ساتھ درخت نہیں لگاتے اگر ہمیں زندگی میں تھنڈی چھاؤں اور میٹھا پھل لینا ہے تو ہمیں زندگی میں مندر جزیل ساتھ درخت لگانے پڑیں گے نمبر ایک معاش کا درخت عموماً لوگ صرف ایک ہی درخت لگاتے ہیں اور اس کی چھاؤں اور پھل کو کامیابی سمجھتے ہیں اور وہ درخت معاش کا درخت ہوتا ہے انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت معاش کے درخت کو دیتا ہے چنانچہ معاشی خوشحالی کا تعلق پیسے کی زیادتی سے نہیں پیسے کی تنظیم سے ہے اگر آپ اپنی زندگی میں معاشی خوشحالی چاہتے ہیں تو پیسے کو منظم کرنا سکیں باقی استعمال تو بڑے شوک سے ہر کوئی کر لیتا ہے نمبر دو خدمت کا درخت جو سکون بانٹنے میں ملتا ہے وہ کمانے میں نہیں ملتا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں گا تو بانٹوں گا تو وہ کبھی نہیں بانٹے گا کیونکہ جب وہ امیر ہو جائے گا تو اس وقت اس کے پاس بانٹنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا خدمت اقل کی زکاة ہے اگر میٹھا پل کھانا ہے اور تھنڈی چھاؤں لینی ہے تو پھر اپنی زندگی میں یہ دوسرا درخت ضرور لگائیں نمبر تیسرے پر ہے فیملی کا درخت آپ کی فیملی آپ کا خاندان بہت اہم ہے اس کی اہمیت کو سمجھئے فیملی کی تین ضروریات ہوتی ہیں عموماً ہم ایک ضرورت کو پورا کر کے دوسری سے کنارہ کشی کر جاتے ہیں پہلی ضرورت پیسہ ہے تاکہ مادی ضروریات کی تکمیل کی جا سکے دوسری ضرورت توجہ ہے توجہ کا مطلب ہے کہ اپنے گھر والوں کی تمام چیزوں سے تعلق تیسری ضرورت قربانی ہے اور تعلق قربانی مانگتا ہے وہ لوگ جو ان تینوں میں سے ایک ضرورت پوری کرتے ہیں باقی کو اہمیت نہیں دیتے وہ اپنے گھر والوں سے زیادت ہی کرتے ہیں ان کا درخت کبھی بھی میٹھا پھل اور تھنڈی چھاؤں نہیں دیتا نمبر فور پیشے کا درخت زندگی میں انسان کا زیادہ تر وقت دو چیزوں کے ساتھ گزرتا ہے ایک پیشہ دوسرا جس عورت سے نکاح ہو اس لیے دونوں کا انتخاب ہزار بار سوچنے کے بعد کرنا چاہیے نمبر فائی ساکھ کا درخت انسان کے لیے عزت اس کی سب سے اہم چیزوں میں سے ہے آدمی پیسہ کمانے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے لیکن بعض وقت عزت بچانے کے لیے یہ پیسہ پانی کی طرح باہ دیتا ہے زندہ معاشروں میں آدمی کو اس کی عزت اور ساکھ سے پرکھا جاتا ہے اس لیے زندگی میں ہمیشہ ساکھ برقرار رکھئے آپ کی ساکھ زندگی کا سب سے اہم احساسہ ہے اسے اہمیت دیجئے نمبر سکس مذہب کا درخت انسانی زندگی کا ایک بہت ہی بنیادی پہلو اس کی روح ہے روح کا تعلق یقین سے ہے یقین کا ایمان سے ہے اور ایمان کا عبادت سے روحانیت کا بھی ایک درخت ہے اس کی اہمیت کو سمجھئے نیکی سے روحانیت کے درخت کی دیکھ بھال ہوتی ہے لہذا وہ تمام نیک کام جو آپ کو سکون دیتے ہیں ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی عبادت روحانیت اور دین ان سے جڑا ہوا ہے نمبر ساتھ ذات کا درخت یہ درخت سب سے اہم ہے اگر آپ کو اس درخت کی شناکت نہیں ہے تو آپ اس کی چھاؤں سے مستفید نہیں ہو پائیں گے اور نہ ہی اس کے پھل کی مٹھاس کا تجربہ کر پائیں گے اپنی ذات کو سکون چاہیے اس لئے اس درخت کی اہمیت کو سمجھیں تنہائی سے لطفہ اندوز ہونا سیکھیں اپنی پسند کی کتابیں خریدیں اپنے بے لوس دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں مگر ہمیں سب سے زیادہ وقت اپنی ذات کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے اگر ہم اپنی اچھے دوست نہیں ہیں اپنی ذات کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے تو پھر یہ درخت تھنڈی چھاؤں نہیں دے گا اور نہ میٹھا پھل ملے گا تو کوشش کریں آج سے ان تمام درختوں کے بیج لگائیں کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ پودا بننا شروع ہو گیا ہے اس وقت آپ کو اپنی زندگی میں نئی تبدیلیاں محسوس ہوں گی